اس کا نام الیاس تھا لیکن گھر میں سبھی اسے ایلی کہا کرتے تھے ایلی اس کے اببہ آواز دیتے اببہ کی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ جاتا ایلی ہوقا بھر دو وہ چپ چاپ اٹھ بیٹھتا اببہ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہچکچاتا محسوس کرتا کہ اس بند کمرے میں داخل ہونا ٹھیک نہیں دبی آواز میں کھانسنے کی کوشش کرتا تاکہ کمرے کے لوگ اس کی آمد سے متعلہ ہو جائیں لیکن اس کی آواز حلق میں سوک جاتی پھر وہ بڑی کوشش سے چلاتا آیا جی اور جرت کر کے دروازہ کھولتا لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی نگاہیں جھکا لیتا اور ایسا انداز اختیار کر لیتا جس سے ظاہر ہو کہ حقے کے علاوہ اسے کمرے کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں کمرے میں اببہ کو اکیلے دیکھ کر اس کے دل سے بوجھ اتر جاتا پھر وہ بے فکری سے حقے کی طرف بڑھتا اس کے اببہ عام طور پر چٹائی پر بیٹھے ڈیسک پر رکھے ہوئے ریجسٹر میں لکھنے میں مصروف رہتے تھے وہ قمیز اتار کر بیٹھا کرتے تھے ان کی دھوتی میلی ہونے کے علاوہ پھٹی ہوئی تھی اور اس کے پلوں کو ادھر ادھر سرکے رہنے کی بری عادت تھی جو ایلی پر بے حد گران گزرتی ہم کیا ہے اببہ گھور کر اس کی طرف یوں دیکھتے جیسے وہ خامخہ کمرے میں آگوزا ہو جی جی چلم ایلی ان کی دھوتی کی طرف نہ دیکھنے کی شدید کوشش کرتے ہوئے جواب دیتا اور پھر چلم اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگتا ایلی اس کی سوتیلی ماں صفیہ اسے آواز دیتی بازار سے سودا لا دے ایلی صفیہ کی آواز سن کر اس کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھتی لیکن اس کے باوجود وہ چلاتا آیا جی اببہ گھر ڈسک خالی دیکھ کر اس کا انداز دفتن بدل جاتا جی اس کی آواز میں لجاجت نہ رہتی لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہ جھکی جھکی رہتی یہ لو یہ لو پیسے صفیہ کے دو ہنا مالیدہ ہاتھ اس کی طرف بڑھتے جن میں زرد میلی انگوٹھیاں اس کا مو چڑھاتی اور پھر انگلیوں سے نکل کر وہ گھومتے ہوئے میلے چکر ایلی کی طرف یورش کرتے وہ ڈر کر گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی نہ جانے کیوں اسے مہندی لگے ہاتھوں اور انگوٹھی سے سخت نفرت تھی کھولتی ہوئی نفرت وہ اپنی نگاہیں ان ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا لیکن سارا کمرہ مہندی والے ہاتھوں سے بھر جاتا اور وہ انگوٹھیاں تمام جگہ پر چھا جاتی مہندی کی بو چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی چاروں طرف غلازت کے ڈھیر ننگے پنڈے کے امبار اور ان کے درمیان صفیہ کا سرخ و سپید باوقار چہرہ ایلی کو اس منظر سے بے حد نفرت تھی نہ جانے اس کے دل کی گہرائیوں میں طوفان سا کیوں آ جاتا تھا خوفناک طوفان ڈر کر وہ صفیہ سے پرے ہٹتا لیکن صفیہ اس کے قریب تر ہو جاتی اب لو بھی صفیہ زبردستی چند پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی مہندی کی بو سے رچے ہوئے پیسے ایلی کے ہاتھ کو کٹتے ہتھیلی میں جلتی انگوٹھیوں سے بچنے کے لیے گھبرا کر وہ نگاہ اوپر اٹھاتا صفیہ کا اتنا بڑا گورا چٹا چوڑا چہرہ دیکھ کر وہ پھر نگاہیں جھکا لینے پر مجبور ہو جاتا پھر اس کی نگاہیں صفیہ کی ململ کی قمیز پر فسل آتی ململ کی سفید قمیز دیکھ کر دفتن اسے خیال آتا کہ کہیں قریب ہی وہ ابری ہوئی ہے شرم سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابراتے توبہ ہے توبہ ہے اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ایک سیرالو اور دو پیسے کی پیاز وہ با آواز بلند دہراتا جیسے وہ مشکل کشائی کا اسم آزم ہو جس کا ورد کرنے سے وہ اس طوفان سے مخلصی پا سکتا ہو اس غلازت سے خود کو محفوظ کر سکتا ہو پھر وہ بھاگ لیتا ایک سیرالو دو پیسے کی پیاز ایک سیرالو دو پیسے کی پیاز آلو اُبھرتے پیاز کے چھلکے کھل جاتے اور ململ کی شکل اختیار کر لیتے ایلی اس کی اپنی ماں حاجرہ اسے آواز دیتی ڈونگے میں پانی لا دے وہ بابرچی خانے میں داقل ہوتا حاجرہ برطن ماجنے آٹا گوندنے یا آلو چھیلنے میں مصروف ہوتی اما وہ ماں کے قریب در ہو جاتا تم ہر وقت ان کا کام کیوں کرتی ہو گھر کا کام جو ہوا گھر کا کام کرنا ہی پڑتا ہے نا گھر تو ان کا ہے اما پھر تم کیوں کام کرتی ہو نہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے اما مجھے بھوک لگی ہے کام ختم کر کے اپنا چولہ جلاؤں گی نا اتنی رات تو ہو چکی بس ابھی ختم ہو جائے گا کام اما ہمارا چولہ الگ کیوں ہے اپنا چولہ الگ ہی ہونا چاہیے بیٹا تو پھر تم دوسروں کا چولہ کیوں جلاتی ہو فضول باتیں نہ کر ماں چڑ جاتی جا آرام سے بیٹھ فرحت کے پاس ابھی آتیوں میں ایلی کو فرحت سے چڑ تھی وہ مگن بیٹھ رہتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ اس گھر کے ماحول سے قطعی بے پروہ معلوم ہوتی تھی اس کے لیے کوئی بات انوکھی نہ تھی وہ دو چولے دو گھروں کا کام کرنے والی ماں وہ خونی ہاتھوں والی صفیہ اس کی ابری ہوئی قمیس سرکی ہوئی اببہ کی دھوتی اور ان کا وہ بند کمرہ فرحت اس گھر میں یوں گھومتی پھرتی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو جیسے وہ گھر اور اس کے افراد اس کی اپنی دنیا سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں اببہ کے بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تو وہ چپ چاپ یوں اپنے کام میں مصروف رہتی جیسے بہری ہو گھر میں فرحت کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا تھا نہ اببہ اسے کبھی بلاتے اور نہ صفیہ پوچھتی البتہ امہ جب بھی فارغ ہوتی تو وہ فرحت کے شانے سے شانہ جوڑ کر بیٹھ رہتی دونوں باتیں بھی نہیں کیا کرتی تھی چپ چاپ بیٹھ رہتی یوں جیسے بن بولے باتیں کر رہی ہوں اس پر ایلی کو اور بھی غصہ آتا اس قدر قریب کیوں بیٹھتی ہیں بات کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپکی رہتی ہیں جیسے گونس سے جوڑ رکھا ہو امہ کے قرب کی وجہ سے وہ فرحت سے جلتا تھا اور اپنے آپ کو فرحت سے بہتر سمجھتا تھا فرحت کی اس گھر میں حیثیت ہی کیا تھی نہ تو اببہ نے اسے کبھی بلایا تھا نہ اسے چلم برنے کے لیے کہا تھا اور ایلی کو تو وہ اکثر بلاتے تھے وہ جب کھانا کھانے لگتے تو ایلی کو آواز دیتے ایلی اور جب ایلی جاتا تو دو انگلیوں سے بوٹی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیتے ایلی بوٹی اور ایلی اسے ہاتھ میں اٹھائے یوں اپنے کمرے میں داخل ہوتا جیسے کوئی تمغا ہو وہ فخریہ انداز سے فرحت کی طرف دیکھتا لیکن فرحت یوں ناک چڑھا کر مو پھیڑ لیتی جیسے ایلی کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی نہیں بلکہ مرا ہوا چوہا ہو ایلی اسے سے پھنکار تھا بڑی آئی ہے جیسے بوٹیاں کھا کھا کر اکتا چکی ہو پھر جب صفیہ پھلوں کی ٹوکری نکال کر انہیں چھانٹتی اور گلے سڑے پھل الگ کرتی تو اببہ ایلی کو آواز دیتے اور جب وہ ان میں سے کم گلہ سڑا کیلہ یا سیب ایلی کی طرف بڑھاتے تو صفیہ بول اٹھتی لو یہ تو ابھی اچھا بھلا ہے یہ کہہ کر وہ عجیب سی مسکراہت مسکراتی اس مسکراہت سے سارا کمرہ بھر جاتا اور ایلی خود محسوس کرتا جیسے واقعی وہ پھل ابھی اچھا بھلا ہو اور اس قابل نہ ہو کہ کسی کو دیا جائے علی احمد حیرت سے صفیہ کی طرف دیکھتے اور پھر کھسیانی ہسی ہس کر دوسرے گلے سڑے پھلوں سے چناؤ کرنے میں مصروف ہو جاتے اگر کبھی اببہ کوئی پھل فرحت کو دیتے تو وہ اسے یوں ایک طرف رکھ دیتی جیسے وہ کھانے کی چیز ہی نہ ہو بڑا بنتی تھی فرحت اور امہ اس کی ان حرکتوں پر خفا ہونے کی بجائے فخر اور مسررت سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتی امہ کی اس مسکراہت پر ایلی محسوس کرتا جیسے فرحت اور امہ نے چوری چوری آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہو اسے غصہ آتا کہ امہ اس سے سمجھوتا کیوں نہیں کرتی اول تو ایلی اپنے حصے کا پھل رکھ دینے کا قائل ہی نہ تھا اور کبھی رکھ دیتا تو امہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی اے اب کھا بھی لے ایسے پڑا رہے گا خراب ہو جائے گا امہ یہ بات فرحت سے کیوں نہیں کہتی تھی وہ سوچتا وہ ہم سے ایک سا برتاؤ کیوں نہیں کرتی فرحت کی بات چھوڑیے خود صفیہ سے امہ کا برتاؤ عجیب سا تھا صفیہ گردن اٹھا چھاتی اُبھار حاجرہ کے سر پر آکھڑی ہوتی حاجرہ یہ کرو وہ کرو اور یہ تم نے ابھی تک کیا ہی نہیں اور وہ کام جو میں نے کل تمہیں دیا تھا وہ صفیہ کی باتیں سنتے ہوئے امہ کی عجیب حالت ہوتی اس کی نگاہیں صفیہ کے چہرے پر لگی ہوتی جس میں گویا جان نہ ہوتی نس نس حاضر ہوتی ایلی کو تو شک پڑتا تھا کہ امہ اس پر قربان ہوئے جا رہی ہے اور اس کے موں سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو یوں اٹھاتی جیسے قرآن شریف کا ورق ہو آصفی محلے والیاں سب یک زبان ہو کر کہا کرتی کہ ہے حاجرہ بیچاری تو مظلوم ہے جسے سوکن کی خدمت کرنی پڑتی ہے لیکن بہن سچ پوچھو تو ہمارے لیے تو گھر والی وہی ہے اور یہ کالے مو والیاں جو گھر میں آ جاتی ہیں ہمیں ان سے کیا محلے والیاں بکتی تھی صفیہ کا موں کالا کہا تھا الٹا وہ تو سرخ اور سفید تھا نہ صفیہ سوکن تھی نہ ہی اممہ مظلوم پھر وہ کیا تھی اس الجن کو بھولنے کے لیے ایلی نیچے محلے کے آہاتے میں اتر جاتا اس کا اپنا گھر ایک معمہ تھا وہ مہندی والے ہاتھوں ململ کے اوبھاروں والی صفیہ سوکن کو محبت پرے نظروں سے دیکھنے والی حاجرہ سنتی بحری بولتی گونگی فرحت اور بند کمرے میں بیٹھنے کے شوقین علی احمد آصفی محلے کے چوگان میں پہنچ کر وہ اپنے گھر کو بھول جاتا حتیٰ کہ چوگان میں کھیلتے ہوئے اسے اببہ کی آواز سنائی دیتی ایلی اببہ کا حقہ بھرنے کے بعد وہ ان کاموں سے بچنے کے لیے اہاتہ چھوڑ کر علی پور کے بازاروں یا کھیتوں میں چلا جاتا اور کھیل کھیل کر تھک جاتا تو کسی درخت کے تلے بیٹھ کر سوچنے لگتا ان کا گھر ایسا کیوں ہے اببہ ایسے کیوں ہیں صفیہ کون ہے کہاں سے آئی ہے علی پور علی پور چھوٹا اور بے حد پرانا قصبہ تھا اس کی وضا قطع وہاں رہنے والوں کی نفسیات کی آئینہ دار تھی قصبے کے اردگرد چاروں طرف نانک چندی اینٹوں کی فصیل بنی ہوئی تھی جو اب جگہ جگہ سے گری جا رہی تھی جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے فصیل میں آٹھ دروازے اور دو موریاں تھی اس چار دیواری کے باہر گول سڑک بنی ہوئی تھی جو قصبے کے گرد گھومتی تھی جس کے پرے سرسبز کھیتوں میں یہاں وہاں قدیم باغات کے شکستہ مگر واضح آثار پھیلے ہوئے تھے کچھی پک ڈنڈیاں قرب جووار کے گاؤں کی طرف نکل گئی تھی جہاں سے علی پور کا شہر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے قدیم امارتوں کا ایک ڈیر ہو شہر کے اندر نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں گلیاں اور امارتیں تھی بازاروں میں تنگ سڑکوں کے اردگرد دکانوں میں تھیلیاں لٹکی تھی مٹی کی ہنڈیاں نیچے اوپر رکھی تھی حکیم کی دکان میں سیاہ رنگ کی بوتلوں پر زنگ آلود ٹین کے ڈھکنے چڑے تھے جن پر مکھیاں بھن بناتی بازاروں سے تنگ گلیاں گھومتی ہوئی نکل جاتی جن کے دونوں طرف چھوٹی اینٹوں کی دیواریں استادہ تھی ان بوسیدہ رنگتی دیواروں میں کہیں کہیں اکہ دکہ کھڑکی کھلتی تنگو تاریک کھڑکی ان اونچے ترچھے نانک چندی مکانات کو دیکھ کر دل پر ایک بوجھ سپڑ جاتا دیواروں پر بدرنگ نانک چندی اینٹوں کو دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا طبیعت پر انجانی اداسی چھا جاتی یہاں وہاں اندھیری ڈیوڑیوں میں سے ویرانی جھانکتی مڈیروں اور چھتوں پر سائے سے حرکت کرتے جیسے بھوت پریت چل پھر رہے ہوں گلیاں گھومتے گھومتے دفتن آگے سے بند ہو جاتی یا گلی کے اختتام پر محلے کا احاطہ شروع ہو جاتا جہاں بچے فرش پر رینگتے عورتیں چرخہ کاتتے یا ازار بند بننے میں مصروف نظر آتی یا کھڑکیوں سے سر نکال کر ایک دوسرے سے لڑتی ہاتھ چلا کر کوسنے دیتی قدیم شہروں کی طرح علی پر بھی ایک ٹیلے پر آباد تھا جس کے این وست میں ٹیلے کی چوٹی تھی جس پر ایک مسمار شدہ قلعے کے آثار تھے جو شاید کسی زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اس انچے مقام کو ٹبا کہتے تھے ٹبے کے پاس ہی قصبے کی آلی شان جامع مسجد تھی جس کے قریب بڑا بازار تھا جس میں کپڑے اور منیاری کی دکانیں تھی بڑے بازار کے چاروں طرف گہری تاریک گلیوں کا جال بچا ہوا تھا اور ان سے پرے شہر کی فصیل اور دروازے اور اس سے پرے گول سرسبز کھیت اور پرانے باغات کے مسمار شدہ آثار علی پر کے بازاروں میں لوگ دکانوں پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے دنیا داری اور مذہبی مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے کوئی اس اہم نکتے پر روشنی ڈالتا کہ شیخ حضمت بیگ کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی کوئی یہ نکتہ سمجھاتا کہ آصف علی کی بیگم دراصل کس خاندان سے ہے ایک اس امر کی وضاحت کرتا کہ نورِ حجام کے پاس وہ کون سا بینظیر نسخہ ہے جو تنکوں کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے ایک یہ راز فاش کرتا کہ بابو سمی کے لڑکے آزم بیگ کی بیوی کی آنکھیں اتنی متقلم کیوں ہیں نتھو تماکو فروش کی دکان پر چوپٹ کا کھیل چلتا بولے حکیم کی دکان پر شریعت سے متعلقہ مسائل پر گرمہ گرم بحث ہوتی میراج لنگڑے کی دکان پر ترب کی بازی کھیلی جاتی اور چاند حلوائی کے تخت پوش پر آنے والے سیاسی دور کا تذکرہ رہتا ہر دکان پر ایک نہ ایک خصوصی قسم کا مجمع لگا رہتا یہ لوگ ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھتے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے کیوں آیا ہے کس لیے جا رہا ہے اور اس کے گزر جانے کے بعد دیر تک ان تفاصیل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے اجنبی کی آمد پر پہلے تو ان کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی اور اس کا احاطہ کر لیتی پھر اس کا تاقب کرتی ایک گروپ کی نگاہوں کی زد سے نکلنے کے بعد وہ دوسرے گروہ کی نگاہوں پر چڑ جاتا اس کے خد و خال لباس انداز چال گفتگو اور سرسری حرکات کا مفصل جائزہ لیا جاتا پھر ان جملہ تفصیلات پر اظہار خیال کیا جاتا اور پھر تنقید و تبصرہ کے بعد اس کی شخصیت اور طور اتوار پر آخری فیصلہ سنا دیا جاتا جس کے خلاف اپیل کرنے کی گنجائش نہ ہوتی اور جس کو بدلنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا